صاحبِ عرش نے حسین دے استغاستے لبے کاکھی اللہ کنو گھنکے حشرات الارض تک کائنات دی میاں صاحب وہ کوئی شائع نہیں جہاں حسین دے استغاستے جواب نہ نتا ہوئے ہاں فرشتے جنات اج تک علماء نہیں علم پریشانے صاحبانِ عقل نہیں عقل حیرانی دا شکارے کیا میرے لکھا ہے جنہ فرشتے ہیں جنہائیں جنہائیں نفصلہ تک امرنا یبنا رسول اللہ رسول اللہ بچراس ہم مدد کی تے حاضر ہیں حکم کر کیا کرنے اور اتھائی لکھا ہے پتے حسین کیا جواب لیتے ہیں ہاں دے تسان انسانا کو نظر دے نہیں کہ میں نا نظر نالی مخلوق نالی انسان لڑاما منے عدل دے خلافے اللہ حافظ ہاں ہاں چلو میں تک داد بھی معاف کی تھی بس میں میں نے پغام وصول کر گی نو دے تنہائی اچ بائے کے سجا ہے ضرور قرآن آدھے سورہ انفال پڑھو جنگ بدرج میں اکازم فرشتے آئیں رسول لڑائیں بس میں آپ چھوڑے تھے جنگ بدرج فرشتے رکھیں پانچ ہزار فرشتے آئیں قرآن آدھے میں نہیں آتا اور وہ لیڈی ہیں اللہ جانے یار حسین کیڑی شاہدہ نہ آئے نانے فرشتے انسانا نہ لڑائیں حسین آدھے میں نہیں لڑا منا چاہدہ نظر جنوے آدھے اللہ عظمت اللہ تو حسین دی آواز شرک تو غرب شمال تو جنوب ذرے تو عرش تک کائنات دی ہر جن سے سنی سمجھے گا اونوے لے دے جڑے انساناں انہاں دیا سلمائچ قیامت تک جڑے نطفے موجوداں انہیں سنی جو آج حسین دی لسرت کیا ہے جائیں جائیں اپنے پیو ڈالے دی پشت جو حسین کو لبیقہ کیے اوہ حسین دا مددگار ہے تی اون مدد دی میاں صاحبان ثبوت دوئے ہک کے سموئے لبیقہ کھانا لی جڑی کربلا زباریت میں دیئے ہک کے سموئے لبیقہ کھانا لی جڑی فرشِ آزادِ بائکِ حسین کو رن دیئے اللہ عظمت اللہ یعنی جیڑھ ہی آجازہ داری کر دے یا کرویں دے اوہ حسین دا ناصرے تی امیں پہلے آگیاں جڑا حسین دا مددگار ہے شاد باش اوہ اللہ دا ناصرے اوہ اللہ دا مددگار ہے حسین کو ذاتی طورت مدد دیلوڑ نہیں کہیں مجبور بندہ دنا ہے حسین ہاں ہاں دس کے شہید تھے شامیان کو جو کہیں مجبور کھنو گئے پہ مریندے بارہ حملے کیتے ہیں تھے بارہ حملے جلو لکھ ناہزار شامی مرین حسین آکے چھوڑنا آسان ہے مہمیاں صاحب غیر مسلم مورخین دے جملے پڑھیں جنہیں مسلمان ہی نہیں اور دن پوری انسانی تاریخ کوئی ایسا جرنیل گزرے ہی نہیں جہیں کلے سیرتے ہکے دے اتنے بندے مارے ہوں اللہ یہ تو بجائے جو اوڑیانے دے بات زمانہ علی دی شجاعت کوئی بھل گیا تو بہت شجاعت الحسینیہ حسین دے شجاعت دیا مسالا اللہ اللہ یہ دی لی بھارے ازادارو مولادے میں آدھا آکھان تو کوئی جنا یہ اگا پیچھا دیکھنا چھوڑو یہ کام بھائی تو اٹھی مجھ باہر بات ہی میں نہیں کریں جنگ کی تیس آج نخیلا کوفے دا محل آئے ازادارو جیچ بیٹھو گا کربلا دے کوفے گا کتنا پاندے اوہ تائی فوجہ بھجائے نہیں حسین ترائے دفعہ مہمیہ سجاد پڑھے کتاب ہے ابن زیاد تختو ٹھیکے بھج کے محلے چمڑ گئے یہ حسین شاید درباہ رہ جا گئے اے حملے دی شدہ تھائی ترائے دی ہڑے دی پیاس دے باوجود وقت این آکھیں چلو اینہ سہی ہیک نیزہ لائیس نخیل آتے ہیں ہیک لائیس اپنی مقتلج یہ تھا حسین دی قتل گا ہے اتھائیں اور فاصلہ ہی دیکھ گئے لو ادھے میں گھوڑا جھلی کھنا درمیان اچ تو ادھے چجھے ہیک شامی خیر نالی نونے زندے درمیانی چھوٹا پہ جائے میں یدید دی بیعت کی دیتا ہے اللہ اللہ اکبر پھلے بھائیے گا ہن لکھرائیں کوشش کیتی نے زور مارے نے یار کوئی ہیک بندہ تھے ٹاپو منجے ذات واجب دی کہ سمائی یہ جملے پڑھیں ہیک کتاب اچھ نہیں سیکڑے کتاب آئیں جائیں جتھو گدران دی کوشش کیتی ہے موت دی طرح حسین پہلے کھڑا اللہ بس سمٹینہ بھائیے ہمیں گفت کوکوں بات اکنے اچھا اے امیں اپنا خون پیشانی تصاف کر کے امیں سٹے لے سفہ ہی چھوئی میں گزر دا گئے جو میں گولیاں گزر دے سفہ ہندیا سفہ ڈائیکن بات نشکر دو امیں اچھا یہ اشارہ کی تنے موتو تسا مر جاؤ او سفہ مر گئی ہے بات ایڈے اشارہ کی تنے موتو تسا مر بن جاؤ او سفہ مر گئی ہے بات فوجہ بھج گئے ہیں آدم چلو ہنو میں مرے اندار نہیں نہ تلوان نال نہ اشارے نال نہ ارادے نال تو کوئی شاید ناظر ہے جو پانی پانے کبزے چھتے میں پیاسا اور ابن سعید جی حسین ہیک جام پانی دا لے میں بیعت کرنا میں آکھ گیا یار بتا نہیں تو کیا بیٹھا سننا سمجھتے ہیں ہیک جام پانی دا بیعت کرنا شش در تھے پہلے تا عمر سعید سارے یارن ساری مرا ہی بیٹھے اب باس یار بھی رائمہ آمے سے اکبر یار پتری کو آمے سے ہونے پہ آ دے ہیک جام دے بدلے بیعت ہونے پہ آ دے ہونے پہ دے کائے میں ہونے تلو پہ لے پائے ہونے فکر آ ہونے پہ دے جاہلا میں نے وعدہ وعدہ توحید میرے موں مجھ اللہ دیتا بانے حسین جو کچھ آکھے ابتک انتہوں نہیں پھر سکتا اپنے ہتھیں سراہیاں پانی دیا بھروا کے رکھے آنے سے دوڑے دہ ہونے کے ناما سراہی اُلٹی ایس وچو ریت نکلی ہے جنہیں مشکہ پانی دیا دہ ہونے پھر کے رکھے آنے خاک جھڑی ہے شرمندہ تھی کے باہر آئے ادھے جی حسین وعدہ تے قائمے دریاتی میں جنڈے دیں حسین ادھے وقت تو ہووے ہاتھ ہے کوئی قیامت نہیں دے مہا مگر چلو میں اتنی دیر رکھ میں دا میں دریات بھارا شیخ وعدہ آلے ہو میں کوئی عزت حیدر دی کا سمجھ جنہیں ابن ساتھ دریات دے گئے ہاتھ دے نظر تک دریات جنہیں ریت دے ٹپے نکلے ہویا نادم تھی کے آنکھ کھڑے حسین دے بس نکل گئی ہے حسین یہ پانی تو نہ ہو دی مرتجز کو گارتے تھپ کری تھی حسین اے ذریب حافرہ کل عرض مرتجز نے سن بھمارنا تمہیں انتیں مرتجز سن بھمارے چشمہ اگلے اللہ حسین دے میں اللہ دے عشق داتا سانہاں تو ہنی پیاس داتا سانے اللہ اللہ اکبر بس یہ پہلے سناتا ہوں انہیں جو ڈہا بندے اگر حقیقت تک پہنچ گئے تو میں سمجھ ساں کہ میں کوئی مہرہ دفل مل گئے فرمائے دنے انتے عشق دی تنوارے جہنے اللہ میں پیا کسنا بھئی میں کوئی شاہ نہیں مار سکتی خود توہید نہ لی گفتگو کریں انہیں حسین ایمی آخیہ کہ ترکت الخلق ترم فی ہما کا و ایتمت العیالہ لکے عرا کا ادھے مالک خدای چھوڑیم تیری محبت ج و ایتمت العیالہ میں اپنے بچے آپ یتیم کی تن شامیتی جورت ہے جو یتیم کرنا اللہ اکبر میں کی تن کیوں لکے عرا کا تاکہ تیکو لکھاؤں اللہ اکبر اور اوڑی ہیں تیجدلی حسین فنا تھی گئے توہید بس آخری جمل میں بری تقریب تھا میں مسائے پہلے پاس دورتا بھی ہوں حسین کبری آئی اچھ فنا ہے تیجدی شاید جدی شاید فنا ہو جائے جے تہیں او شاید باقی راسی او تہیں فنا ہو نالی شاید راسی حسین فنا ہے اللہ اچھ اور یہ کہیں حسین یا حسینی افتوں میں ٹامنے پہلے توہید میں ٹامنی پوسی پہلے کبری آئی دا کھول کرنا پوسی تیجے اے کہیں دے بس دا روگ نہیں لکال حسینیت مٹی آئی تیجے تیجے اج مٹ سکتی ہے اندھے بعد بس زیادہ تو کوئی انتظار نہیں کرویدہ تلوار نیامج بیس ٹھنگا سا بھرس ادھے ہونو مارو ارش تو آواز آئیے یا حسین ما حتمنا علیک الموت حسین ایک حتمی فیصلہ نہیں جو تُو شہیدوں میں سب کوئی ٹل سکتے تیلے اہ دیچ ذرا بھری فرق نہ آسی اندھے جڑا فکر ہے اکبر دے بابی آکھے یہ سمجھ جاوی تاکھت ضرور وضو کر گھنسی ادھے مالک بے شک تو وعدہ خلافی نہ کرے سے لیکن قد سائمت من الحیات لا حیات باد علیہ للأکبر ولا حیات باد العباس ادھے مالک میں ہون جیم انتو تھک پیان اکبر دے بادی کوئی زندگی ہے مالک عباس دے بادی کوئی چیور اللہ اکبر العظمت اللہ میں دعا ہی دے سکتا جڑی جڑی مظلوم کربلا دے غامش وضف کر دیئے رب کرے کہیں غامش کے نہیں نہ روئے یقین المجلس دیوار سینڈ دی ہر عذا دارت دی دے ہون میں نہ سنی سکتا لفظیں چھ تلی تصور کرنا لگا لے ہون تلوار تا آگے یہی نا میدان نیام چھ فرمایسے ہون تا ہی میدان چھا علی دا بچڑا ہون مارو ہون میں ظہرات اللہ اکبر ذات واجب دی کسان اے اباس دا اے اباس دا اے تا سنو کر اندر 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 جو بھجدے گھوڑے تو جھنے حسین جھنے گھوڑا تا میں نہ پیانا پھر پہلے بھجدہ گئے تو مرتجز کو جرے احساس تا ہے تا کنڈ حل کیے پچھا مڑے جو حسین تا لہ گئے اے میں ہاتھیں جوڑی کروں تاری قوم دا وقی چھوٹا خادم محمد عزاد دا دلی بڑے نازق ہوں دے تو ضرور چھوٹ لگ سی میں کو لیلہ ماف کر آئے پھر یار دیر کتنی لگی اسی مسال دے حسین چھڑے انہیں دروازے دے گیا اسی جو تھوڑا جان دا مرتجز سجد بیڑے سمجھ نہیں آئی مرتجز کیا پیان دہتے ہیں مرتجز مت تھے حسین تم ہیں بس یار میں جن کو جا کھنا آگ سوڑے اتنی دیر چال لہ جان زہر آدھ اللہ کیا گزری اللہ اکبر العظم اللہ یعنی اپنا رہوار نے سجان شکر اکبر دے بابے کون مقام صاحب زمان تر ڈٹھے وے نہ ریال کم آدھ کنا رہے اتھا ہی لتھا اکبر دا بابا تکھوٹھا مکتہ لے چھے اور درا فاصلہ ذہن زرق بامی جہدے کل گوشت پتھا رہا لانا ہا کوئی لمبہ چوڑا نہیں پڑھنا میں بس تری دل کو احساس رہو ہم نے تم میمبر چھوڑ رہو جہرے دیکھ آئے ہو تصور کرو باقی جہ بنجو مولا گھن بنجے نہر الک مانکن اکبر دے باب دا مقتل میل تو زیادہ پاندھے ایمین اتھائی مقام بنیا ہوئے جب مقام صاحب زمان آدم یادگار بنی ہوئی تیہتر سال جنی غیبت سورا رہی ہے نا اندے جنت زمان دے امام کربلا آدھا ہر جا پانی رو دا جلے اتھائیا میں آ پانی رکو دا رات شروع زمان دے امام رات رو دا مولا دے نائب پوچھ دے ہن وکیل مولا ہر جا پانی رو دے اتھائی رات کیوں پیٹ کے آدھا ہونا ساکت جدی من ظہر جوا دے میرے زخمی لانا اتھائی جھنے العظمت للہ حیرام تھی کہ وکیل پیچھنا مولا زخم ہزارہ لگے ہو جھنے اتھائیں کٹھا اتھائیں یہ حالت جو اتھے گیا کی میں ہے اور میں کو نہیں پتا یار تینکی میں سننے رو کیا دا میں رات کیوں رون دا تارت یک دو تارت یک دو کہیں چھائیں پھوندہ کہیں ارکا بھار ٹردہ فرمان اجانی مقتل دور رہا جو میں لادے تے غش آگئی مولا بچہ نے ہائی غش وط ادھا کی میں گیا رو کے آدھے باقی فاصلہ شمر گھن گیا مولا او کی میں گر گیا فرمان جنہ ظلفائت ظہرہ ہرامی انہ ظلفائت ہاتھ پایا ظہران آل بجنی رہی کوئی ملے بچڑے کو چھڑا وے اللہ اکبر العظمت للہ بس مولا دنی مکان قبول کرے حسین دی شہدت راز جا ظاہرہ میں ہیک مجلس اچھ کڑی کڑی حقیقت بحث کر سکتا حسین دی شہدت راز نہیں سیکڑ راز تے اے راز جل میں لسان نکھل لے یہ زہرہ حسین دے قتل دی دعویدار نہ بنے ہا اللہ اکبر بھئی یا سن منبر خالی ہو سکتے تولی چکہ ہندے ذہن خیال آوے جو گل تک قیامت دی ایک کو کی میں پتہ ہے میں کون نا رات رو من اللہ تیلے کی تھائی نہ کی تھائی بیٹھے لے سجد کھ بھا کر دے باب بیٹس جو میری ڈاڑی میری باب خون دا مقدم دائر کرنے فرمیدار میدان قیامت ہو سی ساری خدای کنو اللہ پردہ کر ہو سی جو محمد دی آن دی اکھی بند کرو آسیکی میں سجادہ دے ملے ڈاڑے علی دا ابن ملجم دی تلغار نال کٹیا ہویا امام زہر دی سجی ہتھی لی دی اسی حسن دا زہر آلود چول سجی موڑھ دی اسی اکبر دے باب دا تیرہ نال تار تار کرتا خبے موڑھ دی اسی اللہ اکبر بانیان یہ اجازت لی پیتائی ہک دا ہک اف سا کھ اجازت دا کھ کوئی زہر دے نکھے پاس دیکھ سا مہی میں پڑھ چڑھ ایک شہید نہیں کار برا دے سارے شہید پیچھوں سے ہر شہید اپنا سار چا آن دا سی مگر شیخ وین لی ایک سار کائنا چاہی آن دا اسی بازو جنال کوئی نہیں اب باز کو آن دا دیکھ سی زہر بھاج کے آکس ہو میرا مظلوم بچرا اللہ اکبر اللہ اکبر وقت سنگی لو علید امامہ سجید تلید حسین دا چولا سجید موڑھ تے حسین دا چولا خبے موڑھ تے خبے ہاتھ دی انگل نال چار سال دی ایک بچی میں سمائے آپ کیا جڑا کوئی جا کرنا محشر دی زمین حل سی زلزل آل سی عرش تلیف سی سارا سمان لہ سی ود عرش دی جن جھوڑ کے اکسی تو احکم الحاکمین اج قیامت تری عدالت لگی ہو یہ ساری خدا ہی کٹھی ہے ای حجوم دے کون ایج میرے حسین دا قاتل ہی کھڑے یہ تھا کہ نہیں پیاتا مالک میں دوں سوال کر نہیں شمر دیں مگر میں شمر دیں نہ کر ایسا میں سوال کرے سا پہلے ہوتے میں کوئی شمر کر جواب گھنڈے عرش حل سی زہرہ آپ کیوں نے چھ کچھ دی رو کے اکسی نور سب آ رہا رہا رو کے اکسی کیڑی ماد جگرے جی پوتر نے قاتل نل بولے مالک اکسی زینب دا کلے جاہا اکسی زینب دا حس رہا جو کربلا کن شام تے کہیں اکبر دکھاتے اللہ بولی کہیں اکباس دکھاتے اللہ بولی کہیں شبیر دکھاتے اللہ از عظمت اللہ ٹھیک بطور سوال کر مگر کٹھے نہ کر انو ہیں نتم دار شد پوسی کیامت بط میں عرش جھلے سو بط بیا سوال کریں بط یہ سوال سون میں میمبر چھوڑا ہاں بط کر پہلا سوال تصور چھے نا مگانی ہو حت عرش دے پا بے چھے جھپ سی چار سال دی بچی گمون ڈھے گرن پکڑ کے بلند کرے سی اکسی مالک میری سکینہ کمینہ دا جت ہاں دا ہاں تماش ملند بازار آرہے جمار دربار آرہے جمار سہرام آرہے سفر آرہ اللہ اکبر بچ مالک دے کو کار کبول کرے مگ گئی میری گفت گو قاد عرش یس پتا ایم ملوم تھی سی جو عرش ہون ڈھٹھا اے ہون ڈھٹھا اللہ عرش سمھلے سی ہاں بطول کر بیا سوال اے وقت میں ہد جو نفس آرہے دیکھوں جو نے کھڑے اتار گوئی مصدورات دیکھ گوئی یقیناً تو کوئی تکلیف تھی سی مگر میری مجبوری میں پردہ نہیں دے سکتا جو اے بنیا تاکہ تنہیں دل گزیادہ چوٹ نہ رکھے ہاں بطول لوس سوال کیا ہے ویڈ کر کے اکسی مالک زمان اچگال ہل گئی جو شمر میرے حسین کو تیرہ ضربہ نال کٹھا جنہ میرے پتر دے ازاد آر کچھ دے ہن جو تیرہ ضربہ کیوں چلیا پڑھ دی گواہ تی تی بہتر جان دیں جو خنجر مٹھا نہ خنجر تو بہت تیرہ کیوں چلی رو کیا اکسی دشمن سمجھ مرین دا پی مالک پردہ تھی گھین میں چادر ہٹے دیا میں دے گھل تی خنجر دے نشان دیکھ اے حسین بنال غہر کو کھن دارے اے محمد دی دا کاتے لے اللہ مطل اللہ تُو کیا پیار ہون جل قرآن قیامت تج مچ نے عرش کم سی بس آخری لفظ ختم ہوگی میری مجل سے اللہ اگر بطول اے او عدالت نہیں اے او دربار نہیں جتا تری گواہی جو سڑھائی جائے مال مال کچھ سڑا پیان یا کوئی بیا گواہی بچڑے دکھت اللہ تو پیش کر اور تو پتھار ہی لن چکر پھٹ اوئی مجھ رہے جل لگ سی لگ بیا گواہی تو پیش کر زہرا سڑی کتھ اے مجھ زینب آ عج دربار توحید بھراؤ دے قتل دی گواہی نے شام دے ملک آگ سی اللہ اکسی ہاں زینب توں گواہ ہے حسین دے قتل دی ہاں مال کیا گواہی موہ نال کچھ رب لے سی چادر دے اندر حت پا کے ایک توں کیا دی سن دے جان دے اللہ روان دے خاطر پچ کیا گواہی چادر دی مال اکبر دے باب کو زباہ کریں دا فیاء شمر صل آخر حسین کو زباہ کر چکے مال چادر نال خنجر صاف کریں دا رہے اے مال چادر دے حسین دے خون دے نشان چادر شبیر دے کتال دی گواہی گواہی گواہی